دوستو اس بکت موجود ہے ہم میرے ساتھ ہندوستان سیوی نیوز پر اور ہم بات کرتے ہیں اس بکت کی بڑی خبر کی تو ہم میرے ساتھ بنے رہی ہے ہندوستان سیوی نیوز پر اور دیکھتے رہی ہے آنکھوں دیکھا یہ آپ کو ہم کچھ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو تاج نگری آگرہ کے تحصیل کھیراغڑ کی گرام پنچائت کھیڑیا کے گاؤں بڑھ موجا پرا کی یہاں دوستو بچے دیکھیں کس پرکار دیش کا بھوے سے تیہ کرتے ہیں اور بچے پڑھ لے کر کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں دیش کے پرثم پردھان منتری جواللان نہروبی بچوں کو سچھا کو لے کر ہمیں ساتھ جاگروتہ فیلاتے رہے انہوں نے کہا تھا بچے ایک بگیچے میں کلیوں کی طرح ہوتے ہیں انہیں سابدھانی پوروک اور پیار سے پالنا چاہیے کیونکہ وہ دیش کا بھوے سے اور کل کے ناغ رکے ہیں آج جو کچھ بچوں کو ہم سکھائیں گے وہ کل ایک بہترین بھارت بنائیں گے جس طرح سے ہم ان کا پالن پوشن کریں گے وہ دیش کا بھوے سے بنیں گے وہیں آپ کو بتا دیں دیش کے پورو راشت پرتی ڈاکٹر عبدالکلام نے بھی پوری جندگی سچھا کو سمیت پرت رہی تھی وہیں اکثر بچوں سے کہتے تھے کہ چھوٹی سوچ صحیح نہیں جتنے بڑے سپنے دیکھنا چاہو دیکھو اور انہیں پورا کرنے کے لیے کڑی محنت کرو سفلتا ایک دن جرور ملے گی چاہیں جتنا بھی بچوں کو محنت کرنی پڑھے اور اسی کے لیے وہ بچوں کو دیکھیں کس پرکار بگیان کے چھتر میں آگا لے جانے کے لیے ہر سمب پریاس کرتے رہے اسی پرکار کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اکھل بھارتی ہے یوازوچ فانڈیشن کی ٹیم کے دوارہ دیکھیں کس پرکار گاؤں بھڑبو جا پورا میں یوازوچ فانڈیشن کی ٹیم دیکھیں اپنے چھتر میں کس پرکار کار کر رہی ہے اور کچھا ایک سے آڑھ تک کے بچوں کو بلکل نسلک کچھا اپلبد کر رہی ہے اور سچھا اپلبد کر رہی ہے آپ کو بتا دیں یہ سب کیا جا رہا ہے نوال پرطاپ سنگھ کسوہ ایم تارا چند بھوجوال کے دوارہ جنہوں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں اور بچے گلت عادتوں کی اور بڑھ رہے ہیں گھٹکا نسا آدھ گلت عادتوں میں بچے جا رہے ہیں تو پانچ سالہ میں جاتر بچوں کو وہاں پڑھانے کے لیے پریریت کرنے لگے جن کا پرائیویٹ تو دور سرکاری سکول میں بھی بینا آدھار کارڈ کے ایڈیویسن نہیں ہوا تھا ایسے بچوں کو دیکھیں کس پرکار فری سچھا دی جا رہی ہے اور گام کے بچوں کو برکل گھٹکا نسا آدھ سے دور کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں کچھ بچوں پر آدھار کارڈ نہیں ہے تو کچھ بچوں پر دیکھیں پڑھنے کے لیے روپیہ نہیں ہے ایسے میں یہ گلت سنگت کی اور جا رہے تھے ایسے میں یہ دونوں یواؤں نے دیکھی کس پرکار چاچا نہرو ایوام دیکھیں ڈاکٹر عبدالکلام کی طرح بچوں سے پیار کیا اور بچوں کو ایک نئی دشا دینے کا کام کیا ہے ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ کچھائیں انووی ایوام یوک کے سچکوں دوارہ سنچالت کی جا رہی ہے جس کو فیس کوئی نہیں رکھی ہے اور بچوں کی آرتنگ مدد کی جا رہی ہے اور یہ مدد کی جا رہی ہے یواؤں سوچ چیریٹی فانڈیسن کے دوارہ وہیں انہوں نے بتا ہے کہ گرام پنچائت کھیڑیا کے پردان امریس کسوا اور سماج سیوی ویرین سرما ڈاکٹر آر بی سنگھ بھگیل اکھل وارتیہ یواؤں سوچ فانڈیسن کی ٹیم کے ادیش نوال پرطام سنگھ کسوا اپادش تاراچند بھوجوال کوسادش روپ سنگھ تیاغی ایس کے کسوا راحل سرما اجیندر سکروار پون تیاغی اوسپال سنتوش کسوا سہیت سوی ٹیم کے ستشتی کی کس پرکار لگاتار محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے اور سب کا عدیش ہے نرسکول سچھا نرسکول سچھا سب پڑھے سب آگے بڑھے یواؤں سوچ فانڈیسن پارٹ سالہ کی یہ دیکھئے سوچ ہے اور جس میں آپ کو بتا دیں کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں لگ بگ ڈائی سو سے ادھیک بچے سچھا گرھن کر رہے ہیں جن کو نرسکول پین کتاب اور کاپی اور ڈیش بھی اپلپ کرائی جا رہی ہے ان کا ادیش ہے کہ ہمارے چھتر کے بچے کسی بھی پرکار سچھا سے اچھو تیر نہیں رہنے چاہیے اور آپ کو بتا دیں ریکٹر بھیم راوہ مٹ کر نے بھی کہا تھا کہ سچھا اس سیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ ہی دہاڑے گا تو اسی سوچ کو لے کر بچوں کو ایک بھوش سے تیہ کرنے کے لیے اور یوبا بھارت کی ایک نئی تصویر بنانے کے لیے دیکھیں کس پرکار دیکھیں ابی پرطاپ سنگھ اور ٹی سی یعنی تارا چند بھوش وال کے دوارا اتک پریاز کیے جا رہا ہے اور ان کی پوری ٹیم ان کی مدد کر رہی ہے تو جانتے ہیں یہاں کی ان کے ٹیم سے اور ان کے سدسیوں سے کیا کچھ پورا ماملہ ہے اور کس پرکار کی وہ سچھا دینے جا رہا ہے خبروں میں بنے رہنے کے لیے سسکرائب کریں ہندوستان سی وی نیوز اور بنے رہے خبروں کے ساتھ تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ یہ میرے اکیلے کی محنت نہیں ہے اس میں سمجھ ٹیم کا بہت بہت یوگدان ہے سمجھ سماسیویوں کا یوگدان ہے بھوند بھوند کر کے گڑھا باتتا ہے ایسے نہیں ہے کہ اکھیلے کی محنت سے کام ہو جائے اس میں سمجھ یواز سوچ فانڈریسن کی پوری ٹیم کا یوگدان رہا ہے اور ہمارے یہ اسٹاپ ہیں ان کا بہت بہت یوگدان رہا ہے جو بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں جس پرکار فانڈریسن کی اپات دیرس تیسی بوجبال جی کی بہت منتز میں کام آئی ہے اور ہمارے سمجھ جو ہمارے جواز سوچ فانڈریسن کے سدد سے ان کا ہی بہت یوگدان ہے جو بچوں کو گھر گھر سے اکتت کیا انہوں نے یہاں پر پھٹے کیے ہیں یہی ہے کہ جس پرکار چھتر کے ہمارے سمجھ سے بھی سہیوگ کر رہے ہیں چھتر کے بچوں میں جو سچھا کا محول کم تھا اس سچھا کے محول کو آگے بڑھاتے ہم چھتر کے ہر ایک بچے کو ہر ایک سماج کے بچے کو سچھا کے چھتر میں آگے لائیں گے بس یہی میرا بیشار ہے ہی محنت تروسے کر رہے ہیں آج اس موقع پر ساتھروں کو نسلک پڑھانے کی یوزنا بنائی جے اس کے لئے میری طرف سے ان کو بار بڑھائی اور چس سہیوگ کی آوست سکتہ میری پڑھے گی میں تس پر ان کے ساتھ سبھی یہاں جو سجن پدار ہوئے ان کو پہلے ہم چیلیٹ فانڈیشن کی طرف سے سبھی کا حضرک ابھیدن سواغت کرتے ہیں اور ہم آسا مہنت اور لگن کے ساتھ کار ہوتا ہے اور انہوں نے یہ ایک نئی کرانتی اس چھتر میں نئی کرانتی نئے جوش کے ساتھ یواز سوچ پانچ سالہ سوارم کیا جا رہا ہے تو میں سبھی یہاں جتنے ہمارے بار پدار ہوئے ہیں ان کو یواز چیلیٹی فانڈیشن طرف ستشیوں کا بہاری سیوگ رہا اور اتنے آنگے تک لے کر آئے اور میں سب سے یہی بنتی کرتا ہوں کہ اسے اور آنگے تک لے جائے اتھوہ میری سب سے ایک اور بنتی ہے کہ اندیا ایس سائنی بھارت جوی چمک سکتا ہے جب بچوں کا گروت کروایا جائے بچوں کو پڑھایا جائے اچھی پرشنلٹی دی جائے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اکھل بھارت یہ بات سوچ charity foundation کے لیے سارے لوگ بہت محنت کر رہے اور یہ بچے آگے پڑھ کر دیش کو بنائیں سندر دیش بنانے کے لیے سچھا کا یک محطور یوگدان ہوتا اور یہ آنے پڑھ کر اپنے گھر پریوار دیش ساری بیوستہ کو ٹھیک کریں میں آسا کرتا ہوں یہ سارے بچے جن پردن پڑھیں گے چھوٹے بھائی اور بڑی بھائیوں کو بتائیں پڑھنے سے کیا ملتا ہے کتاب کیا سیکھ دیتی ہے اس بسے میں ہی یہاں پہ چرچہ ہوگی سمجھیں گے سیکھیں گے اور میں چاہتا ہوں آپ تبی شڑ کر ایسے ہی پڑھیں اور آگے بڑھیں سب بچوں کو فری نسولت سچھا کے لیے آگے بڑھیں اور بڑھائیں ڈننے بار